اور اولیاء اللہ کے وارثوں کے نمائدہ وفد نے ملاقات کی اور تحریک لبیک کے حوالہ سے تفصیلی دبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم نے پوری وضاحت و سراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ ملک میں قطن کسی حوالے سے کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے اور ملک میں امن و سلامتی ہر ایک کے مفاد میں ہے لیکن ملکی سلامتی اور حکومتی ریٹ پر کمپرو مائز بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ قابل قدر وفد اگر تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان پل کا کام کر سکے تو یہ بہت قابل قدر بات ہوگی اور ہم اس پر مشکور ہوں گے وزیر اعظم اور وفد کے راکی نے اس بات پر مکمل اتفاق کیا کہ ملک اس وقت کسی متشدد صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے مظاہرین سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ چونکہ مذاکرات کا ایک عمل چل رہا ہے اور مختلف ادوار ہو رہے ہیں اس لیے وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں اور تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں حکومت نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ مذاکرات کی کامیابی تک اگر مظاہرین وہاں سے آگے نہیں آتے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور اپنی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو حکومت اس حوالہ سے کوئی تشدد یا ٹورچر نہیں کرے گی بہت شکریہ والکم سلام اچھا آپ دوستوں کی اطلاع کے لیے یہ موقر وفد جو ہے جو کہ بہت بڑی شخصیات ہیں ساری ہماری ملکی دینی روحانی مذہبی اور خاص کر تحریک لبیک جس فکر اور جس نظریہ کے لوگ ہیں اسی نظریہ کے یہ پاسداران ہیں انہوں نے وزیراعظم صاحب سے ملاقات کی اور اس تمام معاملے کے پر امن حل کیلی اپنے برپور تعاون کا اظہار کیا اور وزیراعظم نے ان کو کہا کہ آپ ہماری طرف سے ہمیشہ سے ہم نے بامقصد اور سنجیدہ مذاکرات کا ویلکم کیا ہے اور کوئی ایسی بات جو ایک ملک کو ایک بڑے خونریزی سے تصادم سے بچا سکے اس میں آپ کی تجویز آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا اب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وفد حکومت سے بھی بارہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ بارہ رکنی کمیٹی حکومت سے بھی رابطے میں ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے پہلے سے بھی روابط ہے اور ان روابط کو مزید اس میں آگے بڑھائی گی تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے اللہ تبارک و تعالی کی فضل سے کہ ایسی شخصیات کی آمد کی وجہ سے اور شراکت کی وجہ سے بہتری کی فضاء بن جائے گی دیکھیں میری تمام میڈیا کے بھائیوں سے ایک درخواست ہے میں نے آپ کو پہلے اشارات انرس کر دیا کہ مختلف جگہوں پر مختلف مذاکرات چل رہے ہیں تو آپ تمام احباب بھی یہ موقع دیں کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اگر ہم بہت ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے تو شاید اس کے اندر کوئی ایسا خرشہ بھی ہے کہ وہ مذاکرات کے اندر کوئی خلل آ جائے اس لئے ہم سب کو تھوڑی دیر ویٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پوزیٹیو ہی رپورٹس آئیں گی حکومت کے حکومت نے یقین دہانے کروا دی میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی ٹورچر نہیں ہوگا یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں پائن کے تحت احتجاج یا مارچ کسی کا بھی حق ہے کسی بھی شہری کا تو یہ شرط مذاکرات کے آغاز کیلئے نہیں اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ چونکہ اس وقت وہاں پر حکومتی مشینری ایک واضح اور حکومتی سٹانس کلیر ہے تو وہاں پر اگر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو مذاکرات کے ثبوت آج ہونے کا خطرہ ہے تو اگر اتنا آرام کیا ہے تو تھوڑا اور آرام کے ساتھ صورتحال انشاءاللہ بہتر ہو سنگی ہے بہت شکریہ شکریہ